دوستو میرا نام ہے بی جیک مار آپ دیکھ رہے کومکس پیٹیرہ چینل کو تو چلی دوستو باکے لال کے اس ہنستے اور مزدار کومکس کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے باکے لال اور مصیبت کا کھیل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کورپریسٹ جو کہ کچھ اس طرح کا ہے تو چلیے اس کی ساندار اسٹوری کو شروع کرتے ہیں باکے لال جب بھی نراز ہو جاتا ہے تو اپنے گھوڑے بادسہ پر سوار ہو کر ون کی سیر کو نکل پڑتا ہے میں کتنی ساندار اور دمدار یوزنائیں بناتا ہوں کنٹو سب کی سب اصفل ہو جاتی ہے آخر کب مرے گا موٹا مچھڑ راجہ بکرم سنگھ کب بنوں گا میں بسالگٹ کا راجہ کب 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 سوامی لگام پکڑ کر رکھو ہن اوے گھوڑے تیری تو دیدی پٹ کی او ون کی نرم گھاس میرے آگے بچ جاؤ تاکہ میں اس پر ہی گروں لگام چھوٹی کالا باجی لگی ارے باپرے سامنے بھومی پر تو نکیلی تھنڈ ہے بیٹا باکے لال گیا تو اب جان سے یہ تھنڈ تو اب تیری چھاتی میں گھس کر رہے گی مروا دیا اس گھوڑے نے آج تجھے مگر تب ہی اچانک سائن اوہ یہ کیا یہ کیا آلیپڈا مجھ سے آہ سائن باکے لال تم میری پونس سے لپٹے ہوئے ہو گھبراؤ نہیں اب تم سرک چھت ہو کون کہیں یمراز تو نہیں وہ بھی ہو سکتے تھے یدی ہم سہی سمیہ پر نہ آتے تو ہی 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 میں ہوں گرگئت اور یہ ہے میری پتنی گرگٹی اور ہم دونوں گرگٹ لوگ سے آئے ہیں پران رکھچہ کرنے کا دھنے واد کنٹو تمہیں میرے پران بچانی کی ایسی بھی کیا پڑی تھی سکل سورت سے اتنے دیالو تو نہیں دکھتے تم ہم گرگیٹ ویسے تو رنگ وہ بھی سات رنگ بدلنے میں بہت ماہر اٹھا چطور ایم مکار ہوتے ہیں کنطو سب جانتے ہیں کہ میں بہت دیالو ہوں میری پتنی بھی بہت دیعوان ہے کیوں گرگٹی ہاں سوامی بہت ادھیک کا پتہ نہیں اسور نے اتنی دیلوتا دینے کے پسچات ہمیں گرگٹ جاتی میں کیوں پیدا کیا اب دیکھو ہم تو یہاں تمہاری ہی بھلائی کی کارے ہیں تو اب تک کھڑے ہیں انیتہ تمہاری پران رکشہ کرنے کے بعد کبکہ چلے گئے ہوتے ہیں ہم تو ایسے ہیں کہ جس کا بھلا کرتے ہیں اس کو دھنیوات کہنے تک کبھی اوثر نہیں دیتے میری کون سی بھلائی ابے کیا پٹی پڑھا رہے ہو بے میرے سوامی کو ہن تمہیں پتہ نہیں ہے باکے لال کہ اس سمیں سوپ کھیل کھیل میں یوگ چل رہا ہے اس یوگ میں یدی کسی کی کوئی پرول اچھا ہوتی ہے تو کھیل کھیل میں اسے پرن کرنے کے اسے چار اوثر پرابت ہوتے ہیں ہاں اور یدی اس یوگ میں میرے رنگ میں رنگنے والی یوگ بھی لگ جائے تو پھر یہ اچھا پرن کرنے والی یوگ اور بھی پرول ہو جاتا ہے اور کس دن پر بھی تم انجانے میں اس سمیں مجھ سے چھو گئے تھے جب تم ایک سینگ کو پھےپڑا لینے ون میں آئے تھے پیاری گرگٹی یہ مانو اچھا پرن کرنی کھیل کھیل میں یوگ میں مجھ سے چھو گیا ہے اس بات کا اس کو آبھاس تک نہیں ہے کہ مجھ سے چھو جانے کے قارن اس کا یوگ کتنا پرول ہو اٹھا ہے اب یہ جو بھی اچھا کرے گا وہ عوض سے پرن ہوں گی کینطو اس یوگ کا سبحارم کرنے کے لیے جس پرثم گریہ کو کرنے کی اوسکتا ہوتی ہے اس کو تم سے پرن کروانے کا لاکھ چاہنے پر بھی مجھے اوسک نہیں مل پایا یہ باکے لال تو اپنے کاریوں میں بہت ادھیک بیست ہے میں اس کو کھیل کھیل میں یوگ اور میرے رنگ میں رنگنے والی یوگ کی بھیسے میں کیسے بتاؤں باکے لال اپنے اچھا پون کرنے کا ایک اوسر تو ریکشس ڈولے کے روپ میں تم نے گھوا دیا اور نے تھا ڈولے سے لڑائی میں تمہاری بجائی عوض سے ہوتی کیا اوہ کینطو جب یوگ پرارم ہو ہی گیا تھا تو پھر مجھے بھی جیک ملی کیوں نہیں تب ہی تو اپنی پوری بات کرنے سے پہلے میں نے کینطو لگایا تھا اب سنو اب تمہارے پاس کھیل کھیل میں یوگ کے تین اوسر اور ہیں یدی تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی پرول اچھا پوری ہو جائے تو تمہیں ہمارے ساتھ کچھ کھیل کھیلنے ہوں گے اس کے بعد ہی یوگ کی پرکریا پڑھن ہوں گی کیسے کھیل ابھی پردھم کھیل اردھات کریڈا کے بیسے میں سنو تمہیں ہمارے ساتھ اسٹاپو کھیلنا پڑے گا اسٹاپو ہاں کینطو پھر سے کینطو ہاں سمجھتیا یہ بھی ہے کہ اسٹاپو کھیلنے سے تم پر کوئی اگیات مصیبت آئے گی جس کا سمادھان تمہیں ہی اپنی سوج بود سے نکالنا ہوگا کینطو یہ تیہ ہے کہ تد پس شات تمہاری پرول اچھا عوض سے پورن ہوں گی سوچ لو سوامی مد فسو ان کے چکر میں ہن مصیبیتوں تو میرے بھاگے میں قدم قدم پر لکھی ہوئی ہے جب ان کا سامنا کر سکتا ہوں تو پھر اس نئے مصیبت سے کیا گھبرانا دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا یدی ان کی بات صحیح ہوئی تو کم سے کم میری پرول اچھا تو پورن ہوں گی جو موٹے مچھر راجہ بکرمسی کی مرتو کے پس شات میرے بسالگٹ کا راجہ بننے کی ہے چلو پیل دوز تیج کے لیے پہلے پگم پگائی کر لیتے ہیں تاکہ کوئی رومانچی نہ رہے پیل میری باقیلال پیل گرگٹی کی ہے دوز میری اور تیس تیری ہے میں اسٹاپو پھیکتی ہوں ارے مجھے بھی کھلا لو اسٹاپو اسٹاپو ہن گرگٹی تیرا پاؤں اسٹاپو کے کھانے کی ریکھا پر آ گیا ہے تو ہو گئی کھیل سے باہر اب میری باری یہ کھیل تو بچپن میں خوب کھیلا ہوا ہے اسے تو میں ہی جیتوں گا اس پرکار اس کھیل میں جیت ہوئی باقیلال کی باقیلال ہن اپا چل دے ہیں گے مگر تم بھی چلو ہم بھی چلے چلتی رہے زندگی جاؤ جا کر اب اپنی ایک پرول اچھا پرن کرو چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے جب میں ان سبدوں کا اچارن کرو گے ہم آ جائیں گے وہ مارا پاپڑ والے کو اس بار تو میری یوزنا عوض سے ہی سفل ہوگی اور میں بن کر رہوں گا بسال گٹ کر آ جا سوامی خطرے سے بھی سو دھان بسال گٹ کے راج دربار لگنے سے پرب ہوئی پراتہ کی آردی اوم جائے جگدی سہارے سوامی جائے جگدی سہارے بھکت جنوں کے سنکٹ چھن میں دور کرے اب بٹے گا بوندی کا پرساد سب لوگ پنگٹی لگاؤ پچھلی بار باکے لال نے دو بار لے لی تھی بوندی مہاراج نے تین بار لی تھی ایک بار کھا لی تھی پھر بوندی والا ہاتھ پیچھے کر کے دوسرے ہاتھ سے بھی لے لی تھی وہ تو میں نے مہارانی کے لیے لی تھی مجھے اور مہارانی جی کو بوندی بہت پسند ہے پروہی جی پچھلی بار میری باری آتے آتے بوندی ختم ہو گئی تھی اس بار دھیان رکھئے گا ہاں اس بار میں سب کو بوندی کے پانچ پانچ دانے ہی دے رہا ہوں تاکہ سب کو بوندی کا پرساد ملے اپنے لیے بھی بچا لی جیے گا پروہی جی اپنے لیے تو میں نے پہلے ہی نکال کر الگ کر لی لی ہے پھر آرام ہوئی راز دروار کی کارواہی دوہائی ہے مہاراج ہمیں دوست دیتے کھٹے سے بچائیے ایملی کچھیام کروندے نیمو ٹماٹر جیسی کھٹی چیزیں رکھنے اگانے اور بیسنے کھریدنے والوں پر دیتے پینے درشتی رکھتا ہے یدی اسے بھنک لگ جائے کہ کسی کے پاس کوئی کھٹی چیزیں ہے تو وہ آدھمکتا ہے اور ساری کھٹی چیزیں اس گھر کے سبھی سدستے کو کھلا کر اس کے دانت کھٹے کر دیتا ہے کیوں؟ لائے تھے ایملی اب کھانی پڑے گی ہم تو سامبر میں ڈالنے کے لیے لائے تھے ہاں ایملی کے لیے ایملی کے بینا سامبر نہیں بنتی کوئی بھی مانو کھٹی چیزوں کا پریوگ نہیں کرے گا انہی تھا اس کے دانت کھٹے کر دوں گا گھر اس نے تو ایملی کا منجن کروا دیا دانتوں میں میرے دانت کھٹے ہو گئے چٹکارے چٹاک اتنی ایملی کھا کر میرے سارے دانت کھٹے ہو گئے اب کھانا کیسے کھاؤں گی؟ مہاراج دیتے کھٹے ٹماتر جیسی کم کھٹی چیزیں کو بھی گھر میں نہیں رکھنے دیتا بینہ ٹماتر کی فی کی سبجی کھلانے کے کارن میرے اپنے سوامی سے بھیانک جھگڑا ہو گیا اور وہ مجھے چھوڑ کر دوسری سادھی کرنے گیا ہے ہن میرا کیوں ہوں گا مہاراج؟ سینپتی سینکو کو اس دشت دیتے کی خوز میں لگا دو جو آگ گیا مہاراج یہ دیکھئے اس دوست کا نام سنتے ہی میں نے تلوار پر دھار لگانا آرام بھی کر دیا تھا وہاں سینہ پتی جی اس تیز تراری کے لیے ایک نعرہ تو بنتا ہے بولو سینہ پتی مرخب کی جے باکھلال تا پھر ہن تیرا کی ہو مہاراج اس میں میرا کیا کام سینہ پتی اپنی تلوار تیز کر تو رہا ہے باکھلال بیسال گھر پر دیتے کا سنکٹ من رہا رہا ہے اور تم محل میں آرام سے رہو یہ ہمیں منجور نہیں اس کے کھوچ میں تمہیں بھی جانا پڑے گا ہاں باکھلال تمہیں تو پتا ہی ہے کہ مہاراج اپنی موٹی تھل تھل تھلی توند کے کارن گھوڑے پر نہیں بیٹھ پاتے اور جہاں بھی جاتے ہیں پورا رتھ لے کر جانا پڑتا ہے بھائی باکھلال مہارانی جی بھائی باکھلال مہارانی جی ٹھیک کہتی ہے پھر تم ہو تو مجھے اب کہیں جانے کی کیا ہو سکتا ہے بولو بکرم سے مہاراج کی توند کی جے باکھلال یہ لو یہ تلوار میں تمہارے لیے ہی تیج کر رہا تھا تیرا ستے ناز تھے نا پتی کے بچے دیکھ لوں گا تجھے اور تجھے بھی موٹے مچھڑ بادسا کے بچے اب تونے اگر مجھے گرائیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا تو کیا کر لوگے سوامی کمبھاک جب بھی گراتا ہے تو کوئی مصیبت آ جاتی ہے مصیبت تو ویسے بھی آنی ہی ہے آپ پر سوامی کیونکہ گرگٹوں کے ساتھ آپ نے اسٹاپو کھیلا تھا ہن ارے ہمارا رکھچک باکھلال باکھلال جندہ باد دیتے کھٹے کے آتنگ کے کارن یہ لوگ مجھے ہی امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں بھویستے میں مجھے انہی لوگوں پر راج کرنا ہے تو ان کو اپنے پٹائے میں رکھنا چاہیے بھائیو گھبراو مت میں دیتے کھٹے کی کھوج میں نکل رکھ پڑا ہوں میں اس کے داعت کھٹے کر دوں گا وہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا گھر کمبخت سے ناپتی کے بچے نے تلوار بھی بھاری والا پکڑا دی ہے سکر ہے ہاتھ سے چھوٹ کر گری نہیں باکھلال جندہ باد باکھلال سگر ہی ون میں جا پہنچا کین تو میں بھلا expose کو کھوجوں گا کہاں تبھی یاد آ گیا ہاں یاد آ گیا اس کا نام باکھلال ہے اس بیعوان میں میرا نام کون لے رہا ہے ہن ارے سوامی یہ کیا طریقہ ہے اگدم سے لگام کھیس دی یہ تو کوئی رسی ہے اوے بادسہ رکھ گھسٹنا آخر میں نے پتہ چلا ہی لی کہ باکہ لال کے کنڈلی اس کی موت کا رہ سے میں نے پتہ لگا ہی لیا میری مرتو اب پاگل ہو گیا ہے یہ رسی کیا ہے رسیور اب کون ہے اور یہ بات کیسے جانتے ہیں کہ باکہ لال کی مرتو کس پرکار ہوگی میرا نام کیا ہے میرے مستکس میں موری ارثات چھیت ہے جس کے قارن میں بھول بھولے یا روک سے پیریوت ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے باتیں بھول جاتا ہوں اس لیے کچھ باتیں شریر پر لکھ کر رکھ لیتا ہوں ہاں یہ لکھا ہوا ہے میری کلائی پر میرا نام ریسی گزنی چارے ہے کلائی پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نے کی باکہ لال کی مرتو کا رہ سے میں کیول باکہ لال کو ہی بتا سکتا ہوں میں ہی تو باکہ لال ہوں باکہ لال بودی والا یہ دیکھو کسی سے بھی پوچھ لو یہاں یہاں تو پوچھنے کے لیے کیول گھوڑا ہے اور مجھے گھوڑے کی بھاسا نہیں آتی کنٹو میں تو یہ بات بتانے کے لیے تمہیں ہی کھوج رہا تھا اس لیے بتا دیتا ہوں کہ تمہارے مرتو مزنو نامک ایک دہتے کے کارن ہوگی مزنو دہتے میں تو راجہ بندی کے سپنے دیکھ رہا ہوں اور یہاں میری مرتو کا یوگ لکھا جا رہا ہے ہے ریسیور اس کے ہاں تو میری مرتو سے بچنے کا کوئی اپائے بھی بتائیں وہ تو میں بھول گیا یاد آ گیا تو سریر پر کہیں لکھ لوں گا تب بتاؤں گا بادسہ ریسی مہاراج تو چلے گئے ابھی دیتے کھٹے بھی مجھے نہیں ملا کم سے کم وہیں مل جاتا تو اسے مار کر اپنا ایک کام تو ختم کرتا میری بائیں آنکھ نا جانے کیوں پھڑک رہی ہے میری بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو میرے سوامی پر آنے والا کوئی سنکٹ نکٹ ہی ہوتا ہے بھیانک والی ہسی میں برکچ کی اوٹ میں چھپ جاؤں یہ کون ہس رہا ہے انسانوں کی ہسی تو نہیں لگ رہی میں نے ابھی ابھی تیرے موہ سے سنا کہ تم مجھے مارنے آیا ہے میں نہیں تو میں تو دیتےوں کی بہت عجت کرتا ہوں دیتے بھائی چلو محل کھما کر لاتا ہوں وہاں تمہاری خوب آبھگت ہوگی کیے وڑے والے میٹھے لستی پینے کو ملے گی دیکھو اب انکار مت کرنا میں ناراج ہو جاؤں گا ابھی تیرے ناراجگی کی تو میں کیکڑے کھانے والے دیتے اور کیے وڑے کی لستی پیٹھائے گا تو مجھے سیر کار دوں کیا تیرا نہیں چل اب اتی سگر بتا کہ تم مجھے مارنے کی بات کیوں کر رہا تھا پہلے یہ ہتھیار تو میری گردن سے پیچھے کرو بیٹا با کے لال جلدی کچھ سوچ نہیں تو آج تیرا کام تمام ہو جائے گا ٹھیک ہے کینطو سگر بتا انہی تھا اس بار مونڈی کار تیری گردن پر رکھوں گا نہیں بلکہ اسے تیری مونڈی ترنت سے پہلے کار دوں گا بادسہ چل بھاگ میں پیچھے سے چھلانگ لگا کر تیری پیٹ پر چڑھ جاؤں گا آج تیرے سوامی کی عجت میرا مطلب جان تیرے ہاتھ میں ہے اوہ کمبھاکت سوامی نے دیتے کو بتا دیا کہ میں بھی یہاں ہوں چل بھاگ بیٹا بادسہ ارے کمبھاکت میں پیچھے رہ گیا رکھ جاؤں بادسہ کے بچے رکھ کر مرنا ہے کیا ویسے بھی جب تک رکھوں کا اور تم میری پیٹ پر آ کر بیٹھو گے تب تک تو دیتے آ کر تمہاری گردن کاٹ ہی دے گا اس کے بعد میری بھی تم تو اس کا ناستہ ہو میں تو پورا کھانا تو رکھ گیا تو کیا تو رکھ کر کیا لاب کینتو اس سے پہلے کے دیتے کھٹے باکے لال کے نکت آ پاتا باکے لال اٹھ کر تیر کے سوان بھاگ نکلا بھاگ 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 کر کہاں جائے گا مونڈی کاٹ سے کاٹ ڈالوں گا تیری مونڈی اس کہانی کو یہی سماعت کرتے ہیں اس کے آگے کہانی پڑھیں گے اس کے پارٹ ٹو میں تو ملتے ہیں اس کے دوسرے پارٹ میں تب تک کے لیے باہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک سے کمنٹ ضرور کر دینا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر اور نوٹفکیشن کو سیلیکٹ ضرور کر دینا تھینکس پر وچنگ میرے ویڈیوز